آج ہم جس کنٹری کی سیر کرنے والے ہیں اس ملک میں دنیا کی سب سے لمبی روڈ ٹرنل موجود ہے اس خوبصورت ملک میں قیدیوں کو ایسی سہلیات دی جاتی ہیں جو پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں جمعی راجہ کو بھی نہیں دی جاتی ایک ایسا ملک جہاں دنیا میں سب سے پہلے ایف ایم ریڈیو پر پبندی لگائی گئی تھی اس ملک میں تو کہیں مہینوں تک سورج ہی نہیں نکلتا اسے دنیا کا امن پسند کنٹری بھی مانا جاتا ہے یہ دنیا کا پانچوان امیر ترین ملک ہے آج کی ویڈیو انتہائی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں یہ آپ کی شفقت اور محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں نوروے نوروے ایک سکینڈینیوین کنٹری ہے نوروے کا افیشل نام کینگڈم آف نوروے ہے یہ شمالی یورپ کا ایک نارڈک ملک ہے گلوبل پیس انڈیکس میں اس ملک کو دنیا کے امن پسند ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے یہ ملک مختلف چھوٹے بڑے جزیروں پر مشتمل ہے آج سے آدھی صدی پہلے نوروے کے دور دراز جزیروں اور علاقوں تک رسائی بہت مشکل تھی آج یہ ملک مکمل طور پر اپنے قریبی اور دور دراز جزیروں کو بہترین سڑکوں خوبصورت پھلوں لمبی لمبی پہاڑی سلسلوں کا کاٹ کر لمبی ٹینرس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یہ ملک ودرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے ناروے میں زیادہ تر حیثائی عبادی ہے اور سب سے بڑا حیثائی فرقہ ایونجیلیکل لو تھران چرچ آف ناروے ہے تاریخی طور پر ناروے کے بشندوں کی ایک قابل ذکر اکثریت اس چرچ کے ممبر تھے تاہم حالیہ برسوں میں چرچ کی حاضری میں کمی اور سیکولارزم میں اضافہ ہوا ہے حیثائیت کے علاوہ ناروے میں ایسے لوگوں کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد ہے جو غیر مذہبی ملحد یا اگانسٹک کے طور پر شناکت کرتے ہیں مسلمانوں ہندووں بدھوں اور سکھوں سمیت دیگر مذہبی گروہوں کی چھوٹی برادریاں بھی ہیں ہسٹری آف ناروے ناروے کی تاریخ ہزاروں سالوں پر محیط ہے ناروے اکثر وائیکنگز سمندری سفر کرنے والے نورس لوگوں سے منسلک ہوتا ہے جنہوں نے پورے یورپ میں تلاش تجارت اور چھاپے مارے مشہور وائیکنگ بحری جاز جو اوسبرک اور گوکسٹرک ناروے میں دریافت ہوئے تھے ہیرلڈ فیر ہیر کو 872 کے آس پاس ناروے کو ایک واحد مملکت میں متحد کرنے کا سہرا جاتا ہے ناروے نے چودہویں صدی کے آخر میں ڈینمار کے ساتھ اتحاد کیا یہ رشتہ چار صدیوں سے زیادہ عرصے تک قائم رہا اس وقت کے دوران ناروے کی سیاسی طاقت کم ہوتی گئی اور یہ سکینڈینیویا کی وسیع تر سیاسی جدوجہد میں ایک پیادہ بن گیا نیپولین جنگوں کے بعد ناروے کو 814 میں کیل کے مہائدے کے تحت ڈینمارک سے سویڈن کے حوالے کر دیا گیا تاہم ناروے کے بشندوں نے سویڈی شکمرانی کے خلاف مضہمت کی جس کے نتیجے میں ایک مقتصر ازاد ناروے کا آئین قائم ہوا اور ایک پر امن قرارداد میں ناروے نے اپنے آئین اور خود مختاری کو برقرار رکھتے ہوئے سویڈن کے ساتھ ذاتی اتحاد میں دخل کیا 1905 میں ناروے نے پر امن طریقے سے سویڈن کے ساتھ یونین کو تحلیل کیا اور اپنی ازادی کا اعلان کیا ڈینمارک کے شہزادہ کارل کو ناروے کا وی الیون بادشاہ حکون بننے کے لیے مدھو کیا گیا جس نے جدید نارویجن بادشاہت قائم کی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران 1940 میں نازی جرمنی نے ناروے پر حملہ کیا ناروے کی حکومت لندن باگ گئی اور ایک مضاہمتی تحریک حبری ناروے جنگ کے خاتمے کے ساتھ 1945 میں ازاد ہوا دوسری جنگ عظیم کے بعد ناروے نے اقتصادی ترقی کا تجربہ کیا جس کی وجہ سے بہر شمالی میں تیل اور گیس کے وسائل کی ترقی تھی یہ ملک اپنے آلہ میار زندگی سماجی بہبود کے نظام اور محلیاتی پائیداری کے عظم کے لیے جانا جاتا ہے ناروے پارلیمانی نظام کے ساتھ ایک آئینی بادشاہت ہے یہ یورپی فی ٹریڈ ایسوشیئیشن کا رکن رہا ہے لیکن یورپی یونین کا رکن نہیں ہے یہ ملک سماجی بہبود تعلیم اور محلیاتی تحفظ زور دینے کے لیے جانا جاتا ہے بے شک ناروے ایک بھرپور تاریکی شاندار مناظر اور منفرز ثقافتی پہلوں والا ملک ہے ناروے کی تیل کی دولت کا انتظام گورنمنٹ پینشن فنڈ گلوبل کے ذریعے کیا جاتا ہے جسے اکثر نارویجن آئل فنڈ کہا جاتا ہے یہ عالمی سطح پر سب سے بڑے خودمقتار دولت فنڈز میں سے ایک ہے اور اس کے انتظام اور سرمایہ کاری کی حکمت عملی دلچسپ ہے سوالبرد جزیرہ نمہ پر واقعہ گلوبل سیڈ والڈ ایک محفوظ سیڈ بینک ہے جو قدرتی یا انسان ساختہ آفات کی صورت میں دنیا بھر سے پودوں کے بیجوں کی وسیع اقسام کو محفوظ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے مقامی سامی لوگوں کی ثقافت اور تحریک کو دریافت کریں جو ناروے، سویڈن، فن لینڈ اور روس کے شمالی علاقوں میں عباد ہے ان کے روایتی معاش، منفرد زبانوں اور اپنی ثقافتی شناکت کو برقرار رکھنے میں درپیش چیلنجز کا جائزہ لے سکتی ہے انیس سن سنتالیس میں نارویجن ایکسپلور تھور ایر ڈالی کی عادت میں کون ٹھکی مہم جس کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ کولومبیا سے پہلے کے جنوبی امریکی پولونیشیا میں عباد ہو سکتے تھے اس قابل ذکر سفر کے ایڈوینچر اور سائنسی تعاون کا جائزہ لے سکتی تھی ناروے میں موسم سرما کے کھیلوں کا شوق مشہور ہے سکی ریس کی تحریک اور برائک بنیر اہمیت پر توجہ مرکوز کر سکتی ہے ایک روایتی کراس کنٹری سکی ریس جو ایک تحریکی ریسکیو مشن سے متاثر ہے ناروے اپنی دنیا کی سب سے متاثر کن سرنگوں اور انجینئر کے کارناموں کا گھر ہے دنیا کی سب سے طویل سڑکی سرنگ چیلنجنگ خطوں میں اس طرح کے بنیادی ڈانچے کی تعمیر میں چیلنجوں اور احترارات کو تلاش کر سکتی ہے ناروے نے وائیکنگ بحری جازوں کو ایک اچھی طرح سے محفوظ کیا ہے وائیکنگ کے زمانے میں جہاز سازی کی ٹیکنیکوں اور ان تحریکی نمونوں کو محفوظ رکھنے کی کوششوں کا جائزہ لے سکتی ہے بے شک ناروے اپنے دلکش مناظر اور دلکش شہروں کے لیے مشہور ہے یہاں ناروے میں کچھ خوبصورت مقامات ہیں لوفوٹین جزائر ناروے کے سمندر میں واقعہ لوفوٹین جزائر اپنے ڈرامائی مناظر کے لیے مشہور ہے جن میں انچی چوٹیاں ماہی گری کے دلکش گاؤں اور قدیم ساحل شامل ہے بحرونی سرگرمیاں جیسے پیدل سفر ماہی گری ہے سردیوں کے مہینوں میں بھی نارڈن لائٹس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے ایلسنڈ ایلسنڈ اپنے منفرد آرڈ نوو فن تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے جسے انیسنڈ چار میں ایک تباکن آگ کے بعد اس انداز میں دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا یہ قصبہ کہیں جزیروں پر واقعہ ہے اور اڈگرد کے فیجورس کے شاندار نظارے پیش کرتا ہے ترومسو ترومسو آرکٹ سرکل میں واقعہ ترومسو ایک متحرک شہر ہے جو اپنے جاندار سکافتی منظر اور شاندار پھول کے لیے جانا جاتا ہے یہ شمالی روشنیوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے اور اس میں ایک جدید آرکٹ اور مشہور ترومسو پل ہے برگن برگن ایک دلکشت ساحلی شہر ہے جو پہاڑوں اور فیجورس کی یونیسکو سے گھرا ہوا ہے برگن وارف اپنی رنگین لکڑی کی امارتوں کے ساتھ دیکھنا ضروری ہے فینکولر شہر اور اس کے گرد و نوا کے خوبصورت نظارے فراہم کرتا ہے ٹرول ٹونگا ٹرول ٹونگا یا ٹرول سٹونگ ایک شاندار چٹان کی تشکیل ہے جو اس جھیل سے سات سو میٹر اوپر واقعہ ہے ٹرول ٹونگا کے لیے چیلنجنگ اضافے کو دلکش نظارے سے نوازا جاتا ہے یہ ناروے کے سب سے مشہور اور تصویری مقامات میں سے ایک ہے اوسلو دار الحکومت اوسلو جدید شہری زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ جوڑتا ہے اوسلو اوپیرا ہاؤس اور وائکنگ شپ میوزیم قابل ذکر پرکشش مقامات ہیں یہ شہر جنگلات اور اوسلو فجوڑ سے گرا ہوا ہے جو ثقافتی اور بحرونی تجربات کا امتجاز پیش کرتا ہے نوٹ کیپ نوٹ کیپ یا شمالی کیپ مل لینڈ یورپ کا سب سے شمالی نکتہ ہے اور ایک درامائی ساحلی منظر پیش کرتا ہے گرمیوں کے مہینوں میں آدھی رات کے صورت کا تجربہ کرنے کے لیے یہ ایک مقبول منزل ہے بے شک ناروے بہت سے دلچسپ پہلیوں کے ساتھ ایک ملک ہے سامی لوگ سامی ایک مقامی لوگ ہیں جو ناروے کے شمالی حصوں کے ساتھ سویڈن، فن لینڈ اور روس میں آباد ہیں ان کی اپنی زبانوں، رویات اور مقصود لباس کے ساتھ ایک برپور ثقافتی ورثہ ہے جو تھن ہائیمن نیشنل پارک ناروے کی بلانترین چوٹیوں کا گھر بشمول گلڈو پینگن نیشنل پارک پیدل سفر کرنے والوں اور فطرت کے شوقین افراد کے لیے ایک پناہ گاہ ہے زمین کی تزین میں گلیشئرز، آلپائن جھیلیں اور متنون ابتات اور ہیوانات شامل ہیں آدھی رات کا سورج آرکیٹ سرکل کے اوپر ناروے گرمیوں کے مہینوں میں آدھی رات کے سورج کے اور ترمسو رجحان کا تجربہ کرتا ہے نوٹ کیپ جیسے مقامات پر سورج کئی افتوں تک گروب نہیں ہوتا جس سے ایک منفرد محول پیدا ہوتا ہے اسٹیو چرچز ناروے میں دنیا کی کچھ قدیم ترین لکڑی کی امارتیں ہیں خاص طور پر اسٹیو گرجہ گھر یہ کرون وستی کے دھانچے پچیدہ لکڑی کے کام کی خصوصیت ایٹلانٹک روڈ ایٹلانٹک روڈ ایک قدرتی ڈرائیو ہے جو نارویجن سمندر کے ساتھ کہیں جزیروں کو جوڑتی ہے اس میں ڈرامائی پول اور کاز ویز ہیں جو سمندر اور ساحلی مناظر کے شاندار نظارے پیش کرتے ہیں ناروے کی لوگ دستانے ٹرول اور ہولڈر جیسے افتانی مخلوقات سے مالا مال ہیں کون ٹکی میوزیم اوصلو میں واقعہ کون ٹکی میوزیم میں انیس سن سنتالیس میں ایکسپلور تھور ہیڈل کے ذریعے جنوبی امریکہ سے پولو نشائی جزائر تک بحر اللقاحل کے اس پارک جانے کے لیے استعمال کیا گیا مشہور بیڑا رکھا گیا ہے ناروے شاندار اپشاروں پر فخر کرتا ہے قابل ذکر مسالوں میں وورنگ فوشن کوجس فوشن اور سیون سیٹر شامل ہیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ایسی ہی شاندار ویڈیو میں اللہ حافظ